اس سشتی کے کڑکڑ میں پر رہو ہے آپ اتنے کسی پڑیے جنوں کی انگزی کات کر کے کھا سکتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا معصوم چہرے اور مجھے فرق نہیں پڑتا والی ریل سے لاکھوں دلوں پر راز کرنے والے بالسنت ابنو اروڑا ان دنوں بیوادوں میں گھرے ہوئے ہیں کیا ان کی معصومیت کا کھیل کیول ایک سکرپٹڈ ڈراما ہے یا پھر کچھ اور حالی میں ایک یوٹیبر نے ابنو کی اصلیت کو لے کر چونکانے والے دعوے کیا ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ ان کے پتات ترون اروڑا جو کہ خود کو آدھاتمہ گروہ کی طرح پیش کرتے ہیں ابنو کو اپنے بزنس کے لیے ایک برانڈ بنا رہا ہے اب سوال تو یہ اٹھتا ہے کیا ان کی ہر ریل ہر معصومیت پہلے سے ہی لکھی ہوئی ایک سکرپٹ کا حصہ ہے یا پھر اصل میں ان پر بھگوان کرشن کی کرپا ہے وہیں ایک اور ویڈیو میں دیکھا گیا کہ سوامی رام بھدرہ چار نے انہیں سٹیج سے ہٹانے کا نردیش دیا اور پھر ایک ویڈیو میں ان کا نوہنویج کھانے کا ذکر بھی وارل ہوا تو کیا بھال سنت ابنو اروڑا کا پورا کردار ایک چھلاوا ہے یا پھر وہ واقعی میں ایک معصوم بچہ ہی ہے آئیے جانتا ہے اس وائرل سنسنی کے پیچھے کی سچائی آخر کیا ہے ان دنوں بال سنت اور سپیرچل سپیکر ابنو اروڑا خوب زیادہ وارل ہو رہے ہیں ان کے وارل ہو رہے ہیں ویڈیوز کو لے کر دو گھٹ بن چکے ہیں ایک گھٹ کا ماننا ہے کہ ابنو سناتن سنسکرتی کا پرچار پرشار کر رہا ہے اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے وہیں ایک گھٹ کا ماننا ہے کہ یہ سب کیول ایک ڈھونگ ہے وہ نیم اور فیم کے لیے یہ سب کر رہا ہے اور اس میں اس کے پتا کا بھی ہاتھ ہے ویسے سوچنے والی بات ہے کہ جب بچے ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتے اس عمر میں ابنو کو بھگوان کرشن اور براج رانی یعنی کی رادہ رانی جی نے درشن ہی دے دیے اور اس کے اندر آدھیاتم کی جوالہ جگہ دی یہ ہم نہیں بول رہے ہیں بلکہ خود کئی انٹرویوز پوڈکاسٹ میں ابنو اور ان کے پتا نے یہ بات خود بولی ہے خیر یہ سب تو شروع ہوتا ہے سوشل میڈیا یوزرز کی شو لنگ سے دراصل شروعات میں کئی یوزرز نے ابنو کی ریلز کو دیکھ کر کہا کہ تُو آج پھر سکول نہیں گیا جیسے کومنٹس کے ساتھ چھول کرنا شروع کر دیا اس کے بعد اونلی دیسی نام کے ایک یوٹیوب چینل نے ویڈیو جاری کیا جس میں کہا گیا کہ کیسے ابنو کو کئی چیزیں رٹائے جاتی ہیں اور وہ کیامرے کے سامنے وہ ہی بات کرتا ہے ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کیونکہ پتا کے سکھائی گے سکرپٹ کے انصار ہی ابنو ہر انٹیو میں کچھ وشیش طریقے سے بات کرتا ہے اس کھولاسے کے بعد سوشل میڈیا پر کئی یوزرز نے ان کے پتا پر اپنے فائدے کے لیے بیٹے کا استعمال کرنے کا آروب بھی لگا دیا آگے چل کر اونلی دیسی کے ایک دوسرے ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا کہ ابنو کے پتا ایروٹیزمنٹ کے لیے بیٹے کو ایک کسٹم کے طور پر پیش کر رہے ہیں اس ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ لوگوں کے پیسے ان کے بزنس میں ڈوب رہے ہیں اسی وجہ سے لوگوں نے ابنو کے ماتا پتا پر اپنے فائدے کے لیے بیٹے کو ایک پروڈکٹ کے طور پر یوز کرنے کا آروب لگایا ہے ایسے آروبوں کے بیچ کئی یوزرز نے ابنو پر آروب لگانا بند کر دیا کیونکہ اب لوگوں کو لگنے لگا ہے کہ ابنو اس کھیل میں صرف چہرہ ہے اور اس کے کانٹنٹ کے پیچھے اسی بیچ ایک اور ویڈیو وارل ہوتا ہے جس میں دیکھا گیا کہ ابنو ایک دھارمک منچ پر پہنچ گیا ہے جہاں پر جگت گرو سوامی رام بھدرہ چار ویاس پیٹ بیٹھے ہیں انہوں نے ابنو کو منچ سے نیچے جانے کے لیے کہا وارل ویڈیو میں صاف دکھائی پڑ رہا ہے کہ ابنو کارکرم کے دوران ابنو منچ پر بار بار جا کر بھزن کے بیچ ایکٹیوٹیز کر رہا تھا جیسے کی کئی بار روکنے کی کوشش بھی کری گئی اسی بات پر سوامی رام بھدرہ چار جی نے اسے منچ سے ہٹانے کے لیے کہہ دیا ساتھی ویڈیو میں رام بھدرہ چار جی میری مریادہ ہے کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس کے بعد منچ سے ابنو کو پھر ہٹا دیا جاتا ہے اس ویڈیو کے وارل ہوتا ہی سوشل میڈیا پر ٹپ پڑیوں کی بارش کیا گئی ایک یوزر نے لکھا سوامی رام بھدرہ چار جی دیکھ نہیں سکتے لیکن انہوں نے اس پورے گھٹنا کرم کو اپنی انترگشتی سے سمجھ لیا اور اسے منچ سے نیچے جانے کو کہا وہیں کئی لوگوں نے لکھا کہ یہ گھٹنا اس بات کا پرتیق ہے کہ ابنو کے کانٹنٹ کریشن کے پیچھے اس کے ماتا پتا کی ہی یوزنا ہے وہیں کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ابنو کے ماتا پتا کے کاموں سے ماسوم بچے کا نام بدنام ہو رہا ہے وہ صرف اپنے ماتا پتا کے دوارا دیے گا انسٹرکشنز کو ہی فالو کر رہا ہے ابنو اروڑا اور اس کے ماتا پتا پر لگے آروپوں اور وارل ہوئے ویڈیوز کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس مدے پر اپنے سورپ بلند کر دیا ہے ویسے آپ کو ابنو اروڑا اور اس کے ماتا پتا کے کاموں کو دیکھ کر کیا لگتا ہے یہ سب صحیح ہے یا پھر غلط ہے کومنٹ کر کے بتائیے ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے چانل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں